پنجاب کانگرس کے باغی نیتا نفجوت سنگھ سدھو کو لے کر عام آدمی پارٹی اور کانگرس میں کھی چتان شروع ہو گئی ہے پنجاب کانگرس نے نفجوت سنگھ سدھو کو منانے کی بات گئی ہے پنجاب کانگرس کے پروقتہ راج کمار ویرکہ نے کہا ہے کہ نفجوت سدھو کانگرس میں ہیں اور کانگرس میں ہی رہیں گے راج کمار ویرکہ عام آدمی پارٹی کے نتاؤں دوارہ نفجود صدو پر ڈورے ڈالے جانے پر پرتکریا ویقت کر رہے تھے راج کمار ویرکہ نے کہا کہ عام آدمی پارٹی کے پاس پنجاب میں کوئی وشواش کے لائک نتا نہیں ہے اکالی دل بادل کے نتا وکرم جیت سنگھ مجیتیا نے بھی نفجود صدو کی خموشی پر چھٹکی لی ہے دوستو آج ہم نفجود صدو سے جڑی ان سب خبروں کی بات کریں گے کرپیا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں نفجود صدو کی خموشی کے سبند میں دو شب بھی کومنٹ بوکس میں جرور چھوڑ دیں چلو اب شروع کرتے ہیں ڈلی ویدھان سبا چناو کے نتیجے گھوشت ہونے کے بعد سے ہی عام آدمی پارٹی نے پاکی کھانگ رشنیتہ نفجود صدو پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیئے ہیں پنجاب پردھان بھگونت مان ویڈھان سبا میں ویپاک کے نتہ ہرپال سیما اور ویڈھائک امن اروڑا دوارا نفجود صدو کو عام آدمی پارٹی میں آنے کا نیوتہ دیا جا چکا ہے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے پنجاب پردھان بھگونت مان نے کہا کہ پنجاب کے ہیتھ کو دیکھتے ہوئے نفجود صدو کو عام آدمی پارٹی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے نفجود صدو کو مکہ منتری کے چیرے کے روپ میں پیش کرنے کا سوال بھگونت مان کسی مجھے ہوئے رائنیتہ کی طرح ٹال گئے بھگونت مان نے کہا کہ مکہ منتری کے چیرے کا کوئی زیادہ مہتب نہیں ہے بھگونت مان نے یعوی صاف کیا کہ ابھی تک نفجود صدو سے کوئی ادھکاریک روپ سے باتچت شروع نہیں ہوئی ہے بھگونت مان نے بتایا کہ نفجود صدو کے ساتھ باتچت اربند کیجری وال دوارہ ہی شروع کی جائے گی پنجاب کانگرس کے پروقتہ راج کمار ویرکہ نے نفجود صدو پر دورے ڈالنے کے لیے عام آدمی پارٹی کے نتاؤں کو آڑے ہاتھوں لیا ہے راج کمار ویرکہ پنجاب کانگرس کا دلک چیرہ ہے اور نفجود صدو کے نجدی کی مانے جاتے ہیں راج کمار ویرکہ پنجاب سٹیٹ ویر ہاؤسنگ کارپوریشن کے چیئرمن ہیں اور ان کو کیبنٹ منتری کا درجہ ملا ہوا ہے راج کمار ویرکہ امرسر سے ہی ویدائک ہے کیپٹن کیبنٹ سے اشتیفہ دینے کے بعد نفجود صدو کو کانگرس کے صرف دو ویدائک ملنے گئے تھے ان میں سے ایک راج کمار ویرکہ تھے پترکاروں سے بات کرتے ہوئے راج کمار ویرکہ نے کہا کہ پنجاب کانگرس میں سب ٹھیک نہیں ہے لیکن عام آدمی پارٹی کو اس کا فائدہ نہیں اٹھانے دیا جائے گا راج کمار ویرکہ نے کہا کہ نفجود صدو کانگرس میں ہیں اور کانگرس میں ہی رہیں گے راج کمار ویرکہ نے کہا کہ کلت فہمیاں دور کر کے نفجود صدو کو منا لیا جائے گا راج کمار ویرکہ نے دعویٰ کیا کہ پنجاب میں عام آدمی پارٹی کے پاس کوئی بڑا چیرہ نہیں ہے اس لئے نفجود صدو کی منوحار کی جا رہی ہے ادھر اقالی دربادل کے نتہ وکرم جیت سنگھ مجیتیا نے نفجود صدو کی خموشی پر چٹکی لی ہے وکرم جیت مجیتیا نے کہا کہ نفجود صدو بھلے ہی خموش ہے لیکن اپنے نجدی کی ویدھائکوں کے دوارہ لگاتر کیپٹن سرکار کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وکرم جیت مجیتیا نے دعویٰ کیا کہ کانگرس ویدھائک پرگٹ سنگھ نے پکہ منتری کیپٹن عبرندر سنگھ کو چٹھی نفجود صدو کے اشارے پر ہی لکھی تھی پرگٹ سنگھ کی چٹھی میں سرکار کی نکامی کی جو تصویر پیش کی گئی ہے وہ نفجود صدو کے من کی ہی بات ہے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد